بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَمْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا صدق اللہ الرزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهُ جیڑا بندہ اس سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں پتہ نہیں سیری نگر تے نہیں بیٹھا سمجھے سیری نگر کتے ہوئے جیرے بندنوں ایک خیال ہوئے کہ میں سیری نگر شاید بیٹھا اوت نہ پڑے پر جڑا اے سوچے کہ میں ست چک حضور دے غلامہ والے پنڈج بیٹھا ہوں ضرور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ اللَّهُ توڑے ذوق بستے ایک ناد ہے کہ شیر تو اس تو بعد میں تھوڑی جی گفت گو اپنا میں آر زمان ہمیں سے جدا رکھتے ہیں میں تو ہوں اپنا میار دے سنگا جیڑے اپنا سارے آئے بیٹھے نا تو تسری اپنا میار چیک کرو اپنا میار اپنا میار اپنا میار اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں لوگوں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اردو سمجھا رہی ہے پنجابی علی پاس پر ذوق لگو مزا لگو اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں لوگوں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں احبابِ جی وقار موزز حاضرین احبابِ جی وقار موزز حاضرین اسلامینِ کرام مہمانانِ گرامی اور چک حاضدِ بزرگ حضرات نوجوان حضرات حضوردِ غلام میں مختصر جی گفتگو کرنی ہے میری گفتگو کرنا مجبوری نہیں پر گل بڑی ضروری ہے مجبوری نہیں پر گل بڑی ضروری ہے توجہ کرنا کائنات کوئی ایک جلسہ سیاسی دکھاؤ جتے لبیک دے نارے لگ دے ہون جتے حضور دی نات پڑی جائے جتے حضور دی شان بیان کی دی جائے جتے قرآن پڑھا جائے جتے عالم دین دی گفتگو ہوئے اے اگر عزاز حاصل ہے تو الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ اور ایک دوسری بات اس دور دے اندر حلالی اور حرامی دے درمیان فرق کرنے والا اگر نعرہ ہے تو نعرہ لبیک یا رسول اللہ اور دوسری بات لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لان والا او دے باپ دی شرافت دی دلیل نہیں بلکہ ماں دی طہارت دی دلیل ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ احبابے جی وکار سب تو پہلا الزام علماء دے ہوتے پیران ہوتے جڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ چاہے انہاں کہا جی توڑا کی کم ہے تو سی سیاست اچ کیوں آئے ہو توڑا کم ایسی تصویح پڑھنی نماز پڑھنا روزہ رکھنا حاجت زکاة یا لوگوں نے تبلیغ کرنی تسی کیوں آگئے میں کہ بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن سن مولا کائنات تو پچھ اے مولا کائنات توڑی زانویں مبارک دے ہوتے جو تو حضور علیہ السلام نے سر انور رکھیا تسی نمازِ اثر دے ٹیم حضور رکھاو نہیں جگایا سمجھا رہی میری بات اے مولا کائنات تسی بابِ مدینہ تُلعلم توڑے بارے حضور نے روایت فرمائی حکم فرمایا اعلان فرمایا فرمایا میں علم دا شہر علیہ السلام دروازہ اے علی پاک توڑے تُباد کے دین کوئی جانان والا نہیں ہے تو انہوں پتہ نہیں سی نمازِ اثر دا ٹائم ہویا تُسی جگاہ دیں دے حضور دی بار کا جرج کر دے کملی والے ذرا آپ مہربانی فرماو میں نو نماز پڑھن دےو اور ویسے بھی حکم ہے کہ اگر سویا ہویا کوئی ہووے تو انہوں نماز دے وچ جگاہ دینا چاہید ہے نماز دے واسطے جگاہ دینا چاہید ہے لیکن مولاِ کائنات تُسی کیوں نہ جگایا وجہ کی ہے تو انہوں سی دے عالم ہو مولاِ کائنات دی بار گائے چو جوابیں ہی ملے گا کہ اللہ دے بندے نماز ہونی ایمان دے نال اور اے تے میری گود جڑا پہا اے تے کنے ایمان ہے لبایا یا رسول اللہ بھائی لبایا لبایا یا رسول اللہ 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 کرے جڑا آج ہاتھ حضور دی ذات وست کھڑا ہوئے کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے لبایا یا رسول اللہ بھائی لبایا یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی سمجھائی جی مولا کہنا تُسی کیوں نہ جگایا جگا دیں دے لیکن مولا کائنات دی بار گائچوں اے ہی جواب ملے گا کہ جیڑے یہ میری گود ویچھ سر سی اوہ کل ایمان ہے سی نماز ہونی ہے ایمان دے نال جی ایمان ہی لگا گیا تے نماز کی دروں ہونی ہے معلومے ہو یا نماز بعد ویچھ پہلے حضور دی ذات اینجا ہے کہ کوئی نہ جینو شاکے کھڑا ہو جائے میں جواب دے مانگا اور اس پر فتن دور دن در یاد رکھا جے جیڑا بندہ نیکی دی دعوت دے دے وے اور سچا بندہ مل جائے غنیمت سمجھا جے اور میں حیران ہونا لوگ جیڑے کولی ملے ہیں ہر بندہ سچنو تلاش کر رہے ہیں میں کہے یارہ جو سچ لب جاندہ پھر انو لب دے پکر دے کیوں نہیں ہاں سچ لب جاندہ نہیں جی ہرشہ جھوٹ مولوی دو نمبر پیر دو نمبر باقی دو نمبر میں کہ جنہ نے دین مصطفیٰد عزت تے پیرا دیتا اوہ پیر تے ایک نمبر اور جنہ مولویہ حضور دی عزت تے پیرا دیتا اوہ مولوی تے ایک نمبر پھر دو دس اگر تیرا میار کوئی ہور ہے کہ جناب ایک نمبر تے دو نمبر تے پرک وستے ہور کوئی میار ہوئے تے کٹ کے رکھا لیکن کائنات دین در اگر میار ہے تو حضور دی عزت و ناموز دوتے پیرا دینا ایک میار ہے جیڑا بندہ جیڑا مولوی جیڑا پیر جیڑا سید زادہ جیڑا اگر عالم نہیں ہے تو کھلو گیا حضور دی عزت و ناموز دکھاتے ایک نمبر ہو گیا توجہ ٹائم مختصر اور جناب ایک تو مختصر جی بات ہے رضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہے دا آج بھی نیٹ کھولو آپ دا بیان پہ آئے آپ فرمایا کوئی پارٹی کھڑی ہو جائے نظام مصطفیٰ دے نفاظ دا نعرہ لاوے اسی اپنی تحریک نو اس سے وائنڈ اپ کر دینے سمجھا جی آپ بعد اچھ کوئی تو انہوں کوئی گمراہ نہ کرے کوئی ہور اتیر بلہ گدر شیر اوراں پراں ایک کوئی تو انہوں گالے نہ کر سکے انہوں آکر رضی صاحب فرما گئے فرمایا جیڑا تحریک لبیگ یارسل اللہ دے مخالف بولدہ اسی لایا نظام مصطفیٰ دا نعرہ آج کوئی پارٹی نظام مصطفیٰ دا نعرہ لائے ریاست مدینہ دا نعرہ لائے جمعہ دے دن مصطفیٰ دا نعرہ لائے جمعہ دے دن مصطفیٰ دا نعرہ لائے سمجھائی جی کوئی بندہ کھلو جائے میں نو دسے کیا پاکستان جی کڑیاں دی ٹیم کوئی نہیں کر کر دی لو جی اے ہون جلسے دی زینت پیرے طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ اسی چلاوت تھنڈی ہوا آن دی ہے اگر ہیٹر چلاوت گرم ہوا تاری کئی ہے لیکن ہون لبیگ دا نعرہ جو دو لگے نا سجے خبے ویکھیا کرو جیدہ چہرہ کھیل جائے وہ سمجھنا حضورت غلام ہے جیدہ سڑ کے سوا ہو جائے سمجھنا منافرک ہے بس دل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا اللہ جلے آج ہاتھ کرے کسے کمیند محتاج نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبیت یا رسول اللہ لبیگ 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 میں ادنا جیہ سعداد دا ایک فرد اور سید بخاری الحمدللہ سمال الحمدللہ اور میں اپنی حاضی دے رہاں تو میں آئے گزارش کر رہے تھا کہ بابا جی فرما گئے نے کوئی پارٹی حضور دن نظام مستفادہ اعلان کرے اسی تحریک لبیگ یا رسول اللہ اپنی پارٹی نو ختم کر دنا گے اور ایک مولی میں ہوتے اے الزامہ جی اے جی سیاست و دین نو استعمال کر دینے تُسی نماز بڑھ کے کعبے وال روح کر کے بیٹھو تُسی دسو جو تو پاکستان بڑھایا سی اس وقت قائد عظم نے کی نعرہ لحسی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دب کے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اے نعرہ سینا یا تو انہوں لبیک والے آنکھیں پکوایا اے ایسی یا کوئی نہیں سی بولو تو سہی نا یارا تُسی اینڈا محول بنا گئے ہو جو سیری نگر چبہ گئے ہو آہ اللہ وکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایلی زندہ بھائی یا رسول اللہ گوھرِ صدفِ سیادت پسرِ شاہِ شجاعت حضور قبلہ سید زہیرِ حسن شاہ صاحب دامت برکاتم الالیہ آپ جے قدمہ وچھ بیٹھ کے اے میں حاضی دے رہاں تو پاکستان دا نعرہ قائد عظم حمد علی جناہ لائیا ساریاں لائیا اور تُسی دسو بھی چوہتر سال ہو گئے تحریک لبیک یا رسول اللہ تو علاوہ کیڑی پارٹی ہے جنہیں دستور ریاست دا نعرہ لائیا چھڑو یار پارٹی ہیں اور تُسی ساڑے ہوتے ہو گئے جناب اے اللہ ہور کر دیں میں نے دسو آج کوئی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو بیت اللہ والرخ کیتا ہے دسو کہ لبیک یاس اللہ دے علاوہ کیڑی پارٹی ہے جنہیں نعرہ لائیا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور اگلا نعرہ کوئی نہیں لائنہ دا دستور ریاست کیا ہوگا اے اے نعرہ کنے لائیا لبیک کا لیا لائیا کے نہیں لائیا ہون تو انہوں کیڑا بندہ گمراہ کر سکتا ہے کہ جناب اے تُسی کیڑا کم لیا کے انہوں کو جی جدو پاکستان بڑھا سی تیرا دادہ بیچ ہے یا نہیں سی پر جیڑا پیو تو جے بیچ پایا نا جیدنا تنو گھو لبدا اے س دادے نعرہ لائیا دستور ریاست محمد الرسول اللہ تیرا پیو جو نہیں سی دیور کی مطلبیں نعرہ ہی نہیں سی ڈبکنی مردہ تُو کیا مطلب دین کی جواب دلہ حضور نو میں یاس اللہ نمازہ پڑھیا روزہ رکھا حاج رکھا حاج کیتا زکاة دیتیا پر جیدو توڑی واری آن دیسی نے نظام دی اُدھو میں کے اندر سے نہیں نہیں ایک گالنی ہونی چاہی دی اے مو تے مارے جانے روزہ تے نمازہ اور ایک شاہر نے کیا خوب جملہ آکھا مہرباکیوں پھٹا نوٹ بھی چل جاتا ہے ہاں تو آڈیا میرے مورا سلامت ون پھٹیا ٹیپا ٹو پا لے نوٹ چل لی جاندے نے ہاں جی اور میرا آخری آخری میری گل جنابِ بندہ اگر کیونکہ ساڑھے اے تھے یزمان دے اندر کافر وی ہیں مڑیچا بوریا اے تھے ہیں اگر کسی دے ڈیرے اتبیٹھا وے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مڑیچا قرآن پاک نو اللہ ماف کرے ساڑ دے وے تے پورے پینڈ رو پتہ لگ جاوے تے بندہ انو جا کے آکھے بھی اے تو کی کی تا ہی تے چودریوں دی کرے سپورٹ ہے جی تے چودری ہے کہ یار میرا مزارہ ہون کوئی نہیں تے اے اوکھے دیارے ہیں تے بندہ میں بڑا اوکھا لبیا میں نو ایک دسو بھی جڑا قرآن نو ساڑے ہو تے کافر ہے یا کوئی نہیں جیدہ ایمان ہے وہ بولے جتے تک میری آواز جاری وہ بولے کافر ہے یا کوئی نہیں تے جیدہ کافر نو چھڑوان دی خاطر حمایت کرے او مسلمان ہے یا کافر اور میں نو ایک دسو بھی جیدہ قرآن دی حمایت دے وچھ بولے او ہے کافر میں نو اے دس جیدہ ایتے نو لیگ ہے پی ٹی آئی ہے کوئی پانٹی ہے تے جیدہ کسے غیر مسلم بے ایمان دے جناب سپورٹ کرے کہ ایدہ سفیر نہیں جانا چاہیتا میں ہوتے ایمان دا تو حساب کر کے دے دے جیدہ قرآن دی بے حرمتی کرے او تے کافر تے جیدہ صاحب قرآن دی بے حرمتی کرے او ایمان والا تے جیدہ ہوتا سپورٹ کرے او ایمان والا پھر تجھے ایئی اندازہ کالو ایئی نہیں کچھ میں دسویں ستا ہوں یار جیدہ قرآن دی بے حرمتی کرے او کافر قرآن دی بے حرمتی کرن والا دی سپورٹ کرے او کافر تے خدا دے بندیا جنہاں نے حضور دی گستاخی کی تی اے جیدہ ودن میں ایک کال پر سو تقریح کی تی میں کوئے جتنا تیسی مولکر برباد کیتا ہے تُسی تے تنخامہ تے نا لگو کم مز کم ایک بڑھ دانا تُسی آن دی ریکارڈ میڈیا تے آجو تُسی کو جی نہیں قوم بڑی مکروز ہے اُسی تنخامہ نہیں لینی ہے سانوی پتہ لگے بھی تُسی کنے گم خار ہو آپ تُسی تنخامہ لے جاندی ہو ایتے ساڑھے چار سو تُو چھے سو تو گیو کر دھوڑے خدا پوچھے گا بس یاد رکھے اگر سری نگر نو اسلام دا گہوارہ بنایا تو لبیک والے بنانا سمجھایی؟ کشمیر نو اگر آزاد کروانا تو لبیک والے ہیں میں تو نو سارا نکھیڑا کر کے دے دیتا ہے مولویاں تو کوئی الزام نہ دے اگر کوئی آکھے نا جی مولوی شیاست دین ویچ شیاست لیا کے آنے تو اوہ اپنے بوجھے ویچ ہاتھ مارے جیڑا بابا ہو دے بوجھے چھے نا تو جیڑے بابے دی وجہ تو وہ دی عزت ہے اس بابے نے نعرہ لایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا ہوگا ہوتے اوہ بابا نعرہ لا گیا اے لبیک یا رسول اللہ دستور ریاست دی گال کرنے انہوں وہٹر پہ جانے اور تسی کسی دی گال نہیں سننی میں ایک ہور فکرہ جاندے جاندے کیا جوام یا رہا آج تک تسی نالیاں ہوتے لٹی جے سول گا ہوتے لٹے گئے اور ایک گٹرا ہوتے لٹے گئے اور تسی پکیا گلہ لوکان دیائیں میں سنیاں لٹے گئے پر ایک دفعہ دے دین دے نہ ہوتے مولویاں دے نہ ہوتے لٹی جاؤ ایک دفعہ تُسا حضور دے نہ ہوتے لٹیئی کے دیکھو یہ کالنو تُسا حشر والے دن یہی گالی کر دیتینا یا رسول اللہ انہیں توڑے نہ ہوتے سنو لٹیا خدا دی قسم توڑی بخشی سے پکی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالی اس پاکستان دے نظام مصطفیٰ لے آوے سارے ہی مہتی آوے یا کوئی نہ انہیں نالیا مگر لگنا ہے یا حضور دے دین مگر سچی سچی دسے آئے درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اللہ تعالی میری حاضر قبول فرمائے آمین سم آمین وما علی یا اللہ